حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا مکتوب ہے مکتوب نمبر بارہ خدا کی قسم اگر یہ کہیں ایسے بھی تو فکر رضا فکر مجدد فکر گنجے پاکس پر قائم ہو اور مجھے کہیں چھو چال ساری عمد جن پٹھے پا میں منٹ بھی دیر نہ لاؤں کہ سننی پیر دیں ہمچین ہیں اور اگر پیر پد عقیدہ ہو تو اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو میں نہیں معاف کروں گا کیونکہ پہرے دار کی ڈیوٹی ہوتی ہے ورنہ دنیا بھی کہتی ہے کہ کتی چورا نہ لڑی مکتوب نمبر پندرہ سامانہ ریاست علاقہ ہے انڈیا کا آپ نے سامانہ کو در نکوش ختیب ایک ختیب کی مضمت میں مکتوب لکھا مجدد صاحب نے خط لکھا سیدوں کو سادات اعظام و قضاء و احالی و موالی کرام بلدہ سامانہ سدور یافتا سامانہ شہر سامانہ شہر سیدوں کو کاشیوں کو مفتیوں کو مجدد صاحب نے خط لکھا آج کے اللہ ماشاءاللہ پیل خط لکھ رہے ہیں کہ مریض کی گندم پک گئی ہے یا اج بھی نہیں پکی خود آئیہ دے جاؤ گے آپ نے فرمایا شنی داشت سنان گیا ہے حالانکہ آج جو ہمارا آسانی پسند طبقہ ہے ان کے دروازے پر آ کر کوئی دروازہ توڑ بھی دے کہ دین پر عملہ ہو گیا ہے درہا اٹھ کے باہر آ جانا ہے نہیں نکلیں گے تمہیں پتا نہیں جب غازی ممتاز قادری شہید کا مسئلہ بنا تھا ان شیروں میں سے کسی کی سانس بھی آتی تھی یہاں فرمایا سنی داشت اگرچہ مجھے آیا تو کوئی نہیں بتانے مگر سنا یہ گیا ہے کہ خطیبہ مقام کہ تمہارے علاقے کے خطیب نے در خطبہ عیدِ قربان عیدِ قربان کے خطبے میں ذکرِ خلفہِ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترک کردھا یہ جرم ہو گیا ہے کہ تمہارے علاقے کے خطیب نے عیدِ قربان کے خطبے میں خلفہِ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خطبے میں ان کے نام نہیں لیے کیونکہ ہم نے اب ان لوگوں کا محاصبہ کرنا ہے داتا صاحب مجدد صاحب اعلیٰ حضرت امام فضل خیربادی سیدنا میر علی امام شابد الحق مدرس دیلوی ان کی تعلیمات پر مشتمل ہم ایک فارم بنائیں گے جو پیر فل کرے گا وہ رہے گا جو خطیب امام وہ فل کرے گا وہ سنی مسجد میں رہے گا کیوں جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹاؤ اے رفی خطیبو ہر نمبر ہمارا ہے تو چیک کرو تم اپنے اپنے لاکھوں میں جمعہ کا خطبہ دینے والا نام لیتا ہے یا نہیں لیتا جدد صاحب تو ہند کی ایک جگہ پہ ایسا ہوا تو نیند نہ آئی آپ بھی تو چیک کرو نا اپنے خطیبوں کو مجدد صاحب لکھتے ہیں وَأَسْعَمِيَ مُتَبْرَا اس خطیب نے یہ مقدس نام نہیں لیے پھر وَنی سُنِدَا شُد فرما یہ بھی سنا گیا کہ چون جمع باؤت ارز نمود کہ جب کچھ لوگوں نے اس کا مواقضہ کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا غنیمت ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ تھے خطیب صاحب سے پوچھا تو کہتے ہیں بسہ وہ نسیانے خود اعتذار نہ کردہ وہ آگے دھتی دکیل سنگھ جیسا غطیب تھا ڈھول نما کہتے ہیں اس نے آگے یہ معذرت بھی نہیں کی کہ میں تو بھول گیا ہوں بھول سے رہ گیا ہے نام میں لینے تو تھے میں نے بس بھول سے نہیں لی سکا مجدد صاحب کہتے ہیں یہ اس نے بانا بھی معذرت بھی نہیں کی چلو معذرت کر جاتا اور آگے پابند ہو جاتا تو اور بات تھی تیسرے نمبر پہ ایف آئی آر میں چرم کیا لکھا ہے یہ مجدد صاحب شکے لگا رہے ہیں ان کی ایک نام نہیں لیے دوسرا معذرت نہیں کی اور تیسرے نمبر پہ بتمرت پہ شامدہ آگے سے اکڑتا ہے آگے سے اکڑتا ہے اس جھوٹے جیسا جو سرگو دیکھے ایک میلے میں رہتا ہے وہاں گفتا اور کہتا ہے اس نے کہا کہ چیس ہوتا کیا ہو گیا ہے اگر اسامی خولفہ راشدین مذکور نہ شدہ اگر خولفہ راشدین کے نام نہیں لیے گئے تو کیا ہو گیا ہے آگے اکڑتا ہے اور پھر ساتھ کچھ بابا اسے منعجل قرآن کی بھی لگی ہوئی تھی یہ بات کی جو بیماری ہے کہتا کیا ہے کہ آج شرائط خطبہ نیس کہ ہمارے شیخ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ خولفہ راشدین کے نام لینا یہ کوئی خطبے کی شرطیں نہیں ہیں خطبے کی شرائط نہیں ہیں یہ جرم اکٹے ہو گیا نام نہیں لیا پھر معذرت نہیں کی کہ بھول کر رہ گئے پھر اکڑتا ہے پھر کہتا ہے کہ جمعہ کی شرطوں میں سے آپ نے فرمایا وہ بشدت و غلزت وہاں خطیب بے انصاف بے شنیامدن آگے ظلم یہ ہے کہ وہاں کے سیدوں نے اور لوگوں نے اس خطیب کو دو اڑتے نہیں مارے پھالیے کے اڑتے رہی مر کہو تم اب پوچھا جا رہا تھا مجدہ صاحب خطیب کی تو بڑی عزت ہوتی ہے مجدہ صاحب ادل بندے دا پتر ویکھو خلفہ راشدین دے نہ چھٹے تو تُسی یہ دی اسطہ کرو مارو چھتیا اچھنو فکر مجدد پیدا کرنے والے تو دفن ہو گئے اب ہمیں ہی پنجابی بھی بولنی پڑے گی کیا لفظ لکھے ہیں کہنے لگے بشدت لوگوں نے اس پر شدت کیوں نہیں کی کہ تُو مسلح سے ہٹ جا پیچھے جماعت نہیں تو کرا سکتا کسی باڑے دے جا سننی مجدد بھی نہیں رہ سکتا وہاں بے انصاف خطیب ظالم خطیب کے ساتھ لوگ شدت سے پیش بھی نہیں آئے یہ سارے وہاں واقعات ہو گئے ہیں مجدد کے لفظ پڑھوں یا چوموں مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ کہتا ہے کہ از شرائط خطبہ نیست کہنے لگے اگرچہ از شرائط خطبہ نیست ولیکن از شعائر آل سنت آس آپ نے فرمایا روندہ روندہ علمان کسے بے دین درست دے پڑے ہوئے اوہ گدے خلفہ راشدین تا نہ لینا اگرچہ خطبے دی شرط نہیں سننی دی نشانی ہے ہے از شعائر آل سنت مجدد صاحب نے کہا آپ نے ٹیسٹ لینا ہے خطیبوں کا اور اگر آگے سے کوئی اکڑے مجدد صاحب کہتے ہیں اس کے بارے میں حکم کیا ہے فرما ترک نہ کھل دہار آب آمد ایک تر بھول کے رہ جان بوجھ کے جو خلفہ راشدین کے نام نہ لے و تمرد سرکشی سے جو خلفہ راشدین کے نام نہ لے مجدد صاحب کہتے ہیں دلش مریض اس کا دل اس کا دل اس کا دل اور و باطنش خبیر اس کا باطن اب میں زمانہ پہلے کا ہے مگر یہ جو حال آج جن لوگوں کا ہے ان کا نام لے کر مجدد صاحب کی بارت پڑھوں گا وہ شاگرد ہو ریاض شاہ کا وہ شاگرد ہو عبدال قادر شاہ کا وہ شاگرد ہو امین الحسنات شاہ کا وہ شاگرد ہو طاہر القادری کا مجدد صاحب کہتے ہیں اگر رکڑ کے نام نہیں لیتا تو پھر کیا فتوہ ہے دلش مریض و باطنش خبیر اس کا دل مریض ہے اور اس کا باطن اور اس کا باطن یہ وجہ ہے کہ مجھ پہ ایف آئی آر کٹی تھی یہ پلاننگ کافی پہلے کی تھی اور انہیں یہ پتا تھا اگر یہ زندہ ہوا تو ہمیں نکب نہیں لگانے دے گا یہ پری پلان سے جھوٹا الزام لگایا گیا اور مطالبہ 295 سی کا کیا گیا کہ اگر یہ پھندے پہ لگا تو کون ہمیں روکے گا میں کہتا ہوں ظالمہ ہر طرف جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑو گے پکڑو 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 گے